میری خواہش یہ ہے کہ میرے سے کسی کو کوئی فینز اگر پہنچے تو میں اپنی خوش نصیبی سمجھوں گا کہ لوگ مجھ سے ملیں اور میں ان کی مدد کر پاؤں مسلم غیر مسلم اسی قسائی کوئی بھی اگر ضرورت مندہ دوں مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے اور میں جس بھی قابل ہوں اور جس کام آ سکتا ہوں میں موجود ہوں یہاں کے بڑے پرومیننٹ لوگوں کا ایک ٹھیک آئیڈیا تھا کہ یہاں پہ ہمیں کیم کریں جس میں سپائن اور آرثوپیڈس کی جتنی بھی پرولمز ہیں اس کو لے کے ایک اویرنس کریٹ کری جائے لوگوں کو فری چیک اپ کیا جائے چیزیں جذبہ سے شروع ہوتی ہیں اور یہ جذبہ ہی ہے اور ڈرکس آپ کا اس میں بڑا یوگدان ہے ہمارے ساتھ میں دیلی میں بھی ہم ایک ایسی خوبصورت تصویر آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ آج دیش کی میڈیا کے اندر جس طرح سے واد ویوات کی چیزیں تمام دیش کے اندر پہنچا رہی ہیں اور تمام دیش کے الگ لگ سمودائے کو وچلت کر رہی ہیں وہیں پر دیش کی رازدانے دیلی کے اعتحاسی جگہ جامعہ مسجد سے ایک بڑا میسج پورے دیش میں جانے والا ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ جو ویجوز ہم چلا رہے ہیں دکھا رہے ہیں وہ یہاں کے ایک بہت معروف ہستی کے ذریعے جناب عرفان قریشی صاحب کے ذریعے جو کہ راشتے صدر بھی ہیں قریشی برادر کے اور یہاں کے بہت معروف ہستی ہیں ہم ان کے ذریعے دکھا رہے ہیں کہ ایک شاندار کیمپ لگاوا ہے جس میں بینہ بھید بھاو کے تمام لوگ جو ہے وہ اس میں اس خدمت کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور بہت شاندار طریقے سے بلکل ہائی ٹیکنالوجی چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے اس میں آرثاپیٹکس اپنا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اور تمام طرح کی جو اس میں صویدہ ہیں وہ لگتا ہے ہم اس میں نیچے چلا رہے ہیں کہ کس طرح کی آج اس کیمپ کے ذریعے جو ہے صویدہ اور یہ تمام کا تمام کیمپ جو ہے وہ فری لگا ہوا ہے اسی کیمپ کے بارے میں اور اس خاص موقع پر لوگ سبا کے چناؤ کے بیچ میں ایک خاص ہمارے پاس انفارمیشن آتی ہے اور یہ اس نظریے سے بھی اہم ہے کہ اتنی نفرتیں فیلنے کے باوجود یہاں سے ایک محبتوں کا بڑا پیغام جارہ بینا بھید بھاوکے اور تمام جو ہے وہ خرچہ رہا ہے اور اس میں ایک اچھی بات یہ کہ ہمارے کامرے کے سامنے جو سخت موجود ہیں وہ ڈاکٹر بھی ڈیلی کی نہیں اگر ہم کہیں تو ہندوستان کے ایک بہت بڑی ہستی ہیں انہی سے ہم ان کا تعریف آپ تک پہنچائیں گے بہت بہت ساغت ہے آپ کا شب نام بتا ہے میرے نام ڈاکٹر سورب کپور ہے نمشکار سب کے لیے اچھا کپور صاحب مجھے یہ بتائی کہ آج کا آپ کو کیونکہ جس طرح سے آپ کا بیزی شیڈیول رہتا ہے جس طرح سے آپ کی آپ نے جو ہے وہ میڈلیسٹ ہیں اور بہت سارے چیزیں آپ کے بارے میں ہم سنتے جانتے رہتے ہیں تو آج کے لیے آپ نے وقت نکالا اور یہ آپ کو انمیٹیشن ملائے اور یہاں پر آپ جو خدمات دینے ہیں اس کی وشے میں ذرا کچھ بتائیں ہاں جی یہ میں بیسیکلی ایک سپائن سرجن ہوں اور تھوپڑی بیگراؤنڈ سے تعلق رکھتا ہوں اور پچھلے تیرہ سال سے سپائن سرجریز ہی کر رہا ہوں مجھے اس کیم کے بارے میں جو میری بات ہوئی ہے وہ ہاں جی محمد قریشی جی سے ہوئی ہے موہین قریشی جی سے ہوئی ہے اور سلمان جی سے ہوئی ہے اور یہ یہاں کے بڑے پرومیننٹ لوگوں ان کا ایک ٹھیک ایک آئیڈیا تھا کہ یہاں پر ہمیں کیم کریں جس میں سپائن اور اورتھوپیڈس کی جتنی بھی پرولمز ہیں اس کو لے کے ایک آبیرنس کریٹ کری جائے لوگوں کو فری چیک اپ کیا جائے جیسے بونڈ ڈینسٹی نرب کی جانچ ہے اور میری کانسلٹیشن بھی کم سے کم پانچ زار کی سروسز فری ہیں جہاں پر کتنے بھی لوگ آ سکتے ہیں جہاں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں جس سے کہ ان کی بونڈ اور سپائن ہیلتھ میں ان کو سمجھنے میں ہیلپ ملے اور آگے کے لئے بھی گائیڈنس مل جائے اچھا یہ ڈاکس صاحب کیا لگتا ہے آپ کو ہم اپنے چینل کے مادم سے اپنے لاکھوں ویڈس کو پہنچانا چاہیں گے آپ کے ذریعے کی اہم سوال کہ یہ جو بونڈ کی پرولم ہے پہلے کبھی ہوا کرتا تھا کہ جب بزرگ ہوتا تھا انسان اس ورسطہ میں جا کر دکتیں ہوتی تھی لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تیس پہتیس سال کے عمر شاید کبھی کبھی اس سے بھی کم لوگوں اکیے ایج میں تو یہ بیسک کیا ریزنس آپ کو جو آپ کے سٹیڈی میں ہیں ہاں جی دیکھیں ایسا ہے کہ جو سپائن کی جو پرولمز ہے وہ جارتر 30's 40's میں شروع ہو جاتی ہیں اور کبھر 20's میں بھی شروع آتی ہے اس کا بہت بڑا کارن ہے کہ ہمارا لائسٹیل جو ہے بہت سیڈنٹری ہے ایک جگہ پہ بیٹھے رہنے والا ایکسرسائز سکیڈیول نہیں ہوتا لوگ ایک جگہ بیٹھ کے پڑھتے رہے بچے بھی پڑھتے رہتے ہیں بڑے بھی اب ایکسرسائز کرنے کی جو پورانے ما زبانے مارے جو بڑے لوگ تھے وہ اپنا کام خود کرتے تھے بڑا مشینیں ہر چیز کرنے کے لیے تو ایک جگہ بیٹھ کے وزن بڑھنا ایکسرسائز کا نہ ہونا اسے کاران سے سپائن کی بیک پین نیک پین اور بعد میں 40-50 کی عمر میں آپ کے گھٹنوں کا درد وغیرہ سب شروع ہو جاتا ہے تو اس میں لائی سٹیل کا بہت زیادہ رول ہے اہم رول لیتا ہے بلکل بلکل اچھا تو اس کے بعد جو ہے آپ کے جب کوئی ٹریٹمنٹ شروع کرتے ہیں تو ٹریٹمنٹ کے ساتھ ایکسرسائزز وغیرہ بھی ہوتی ہیں یا ابھی جیسے ہم ایک چھوٹی سی بات لے لیں کہ اگر گھٹنوں میں ایک آواز آنے شروع ہوتی اکثر کر کے جو پچیس تیس سال کے عمر میں شروع ہو جاتی ہے لیکن وہ دھیرے 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 پین کی شکر لے لیتی اور پھر ہاتھ ہوتی ہے کہ غریب آدمی نہیں بدلوا سکتا دو سے تین لاکھ روپے کا ایک چھوٹا سا ایک پارٹ صرف چینج کرنے کا ہوتا ہے تو اسے کیسے بچا جا سکتا ہے اور کیا اس میں شروعاتی مطلب احتیاط رکھنے کی ضرورت ہے وہ بھی ذرا میں آپ کا وقت لے گئے ضرور اگر شروع میں اگر صرف آواز آ رہی ہے چینجز آ رہے ہیں ہلکا پھلکا درد ہے تو اس ٹیج میں آپ اس کو چاہو تو اس چیز کو ریورس بھی کر سکتے ہو اور پروگریشن سلو کر سکتے ہو تو گھٹنے گھسنے بگر اس سب کے لیے سب سے پہلے آپ ایکسرسائز ہوتی ہے میرا خود کا یوٹیوب چینل ہے جس میں ہمیں ایکسرسائز سکھاتا ہوں اس کا نام سورو کپور سپائن کر کے آپ کریں گے تو آپ کو مل جائے گا بٹ اس میں بیک کی ایکسرسائز نیک کی ایکسرائز نیک کی ایکسرائز بہت آپ کو یوٹیوب مل جائے گے بٹ آپ کے ایک ایکسرائز پکڑ کے اس کو ڈیلی دن میں دو تیم بار کرو کچھ چیزیں آپ اوائیڈ کریے آپ کو ویٹ کنٹرول رکھنا اگر اگر اگل اگر اگل ایکسرائز صرف گھٹنے کی نہیں ویسے بھی کارڈیو ایکسرائز ایک سو پچاس منٹ ایک ہفتے میں کرنا ہی چاہیے یہ ریکمینڈیشن انٹرنیشنل ریکمینڈیشن جو ہر جگہ فالو ہوتی ہے تو اتنی آپ کارڈیو ایکسرائز کریں کچھ ایکٹیوٹیز اوائیڈ کریں اگر آپ پہ گھٹنے میں بہتا پرولم ہے تو چوکڑی مارکے بیٹھنا انڈین ٹالٹ یوز کرنا سیڈیاں چندنا وہ جتنا کم کرے تو اچھا رہے گا خاصتا سینی سیٹیزن کو میں کہتا ہوں یہ چیزیں نہ ہی کرے تو اچھا ہے یا تو آپ کو اتنا فٹ رکھیں کہ یہ سب کر کے بھی آپ کو پولم نہ آئے بہت بہت شکریہ تو ہم آئیں گے جو اس وقت ذمہ داری سمال رہا ہے قریشی صاحب کے ساب زیادے سلمان بھائی کی طرف کیونکہ میں ایکسر کر کے پچھلے آٹھ نو سالوں سے لگ بگ دیکھ رہا ہوں کہ کسی نہ کسی ایکٹیوٹی میں رہتے ہیں اور ہم اسے شو سلوک بہت بہت خیر مقدم ہے آپ کا بہت بہت شکریہ تو سلمان بھائی آپ کا میں نے بتایا کہ پچھلے کافی وقت سے تو میں دیکھ رہا ہوں لیکن اب کچھ نئی چیزیں آپ ٹرینڈنگ میں لا رہے ہو جیسے کہ لوگوں کی بیماریوں سے ریلیٹیڈ لوگوں کی تمام مستعر کی تکویفوں سے ریلیٹیڈ اور آپ کے ماشاءاللہ ٹرمز بہت اچھے ہیں آپ کے تعلقات بھی بہت اچھے ہیں تو کہیں نہ کہیں اس کا فائدہ آپ لوگوں تک پہنچا رہے تو کیسے سوچ بن رہی ہے کیا ارادہ ہے کیا بڑا کیا پھیننگ ہے اس کے بیچے یہ بھی ذرا بتائیں لوگوں کو پہلے تو میں کوشش کرتے رہتے ہیں پہلے تو میں آپ لوگوں کا خیر مقدم کرتا ہوں کہ آپ لوگ آئے اور آپ کا یہاں پر سواگت ہے دراصل کیا ہے کہ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کچھ چیزیں خون کے اندر ہوتی ہیں خدمات کا جو جذبہ ہے وہ ہمیں ہمارے بڑوں سے ملا ہے اور یہ جذبہ اور اس کے بعد جب آپ فیلڈ پر کام کرتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ بھئی لوگوں کی کیا ضرورتیں ہیں کیا سمسیاں ہیں کیا پریشانی ہیں جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ دیش بھر کے اندر یہ جو سمسیاں ہے لوگوں کے ساتھ میں اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ لائف سٹائل کا چینج ہونا اب ہمارے کھانپان اور ہمارے لائف سٹائل کا جو چینج ہوا ہے اس کی وجہ سے یہ ساری سمسیاں آ رہی ہیں اور لگ بگ ہر گھر کے اندر آپ کو کوئی نہ کوئی جو مریض ہے وہ اس کا مل جائے گا کیونکہ ہڈیو کی کمزوری جو ہے وہ ہمارے لائف سٹائل کی وجہ سے اور ہمارے کھانپان کی وجہ ہے تو اس کے پیچھے جو وجہ ہے وہ ساری یہی ہے کیونکہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ سماج کے اندر اتنی ساری سمسیاں ہیں تو ہم نے ڈاکٹس آپ کو اسی لئے انوائیڈ کیا کیونکہ ماشاءاللہ ان کے پاس کافی کم سمیں رہتا ہے اور ہندوستان کے جانبانے جو ڈاکٹر ہے ماشاءاللہ اور ہماری کوشش یہ ہے کہ قوم کی عوام کی خدمت کی جائے اور خصوصی ہم جامعہ وزید علاقے میں رہتے ہیں تو یہاں پر تو ویسے بھی کہ جو سماج جو سمسیاں ہیں ہماری کوشش ہے کہ سماج کی حل ہو بلکل سلمان بھائی لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ اس میں کافی جو ہے آپ کے مہنگی چیزیں کیٹ وغیر ہے کیونکہ اتنے اگر کبھی اپولو میں ہے کسی بڑے ہسپیٹل میں جاؤ تو اس کے لئے کافی خرچہ ہوتا ہے اس کی جانچ ہی جانچ میرے خیال سے شاید چار پانچ دار پر اپروکسیمنٹ ہو جاتی لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ سیکڑو لوگوں کی تعداد سیکڑو لوگوں کی بھیڑ لگ گئی ہے پوری ہم دکھا رہے ہیں ویجوالز میں تصویریں کی مہیلائیں بھی اور دیکھیں سب سے اچھی بات یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ جو آج مجھے آپ نے میرے الگ الگ سٹیٹو کی تمام وہ چیزیں دیکھیں گی جو میں نے خبریں آپ تک پہنچائیں لیکن ہر جنگہ ایک ماحول ایک ایسا کریٹ ہوگی لیکن یہاں پر ایک کپور صاحب ایک قریشی صاحب لیکن ملکر لوگ یہ خدمات کر رہے ہیں یہ اپنے آپ میں یہ اور بھی بڑا میسیج اور مضبوط میسیج ہے تو یہ ایک بات بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ بڑا خرچہ ہو رہا ہے اس کے اندر یہ تمام کٹس ہیں مشین لگی ہوئے میں نے خود بھی اپنا وہ لیکس وغیرہ چیک کر رہا جی 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 برکل برکل سے کتنے گھنٹے یہ تو ہزاروں لوگ ہو جائیں گے پھر شام تک دراصل جیسے میں نے آپ سے کہا کچھ چیزیں جذبے سے شروع ہوتی ہیں اور یہ جذبہ ہی ہے اور ڈاک صاحب کا اس میں بڑا یوگدان ہے ہمارے ساتھ میں کیونکہ ہماری کوشش یہی تھی کہ بھئی جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ہڈیوں کا اور نسوں کا ایک پراویٹ اسپطال کے اندر بڑا خرچہ لیا جاتا ہے تو اس طرح کی سمسیہ ہے جب ہمارے سامنے آئیں وہ مفت رکھے ہیں جس میں ڈاک صاحب کی جو کنسلٹیشن فیز تک بھی یہاں پر کسی کو دینے کی ضرورت نہیں ہے بلکل آج شریر ہے گی کنسلٹیشن فیز کسی کو کچھ دینے کی ضرورت نہیں ہے اور پانچ ہزار تک کے جو بھی کنسلٹیشن چارجز ہیں جو بھی ٹیسٹ ہیں وہ سب فری کرائے جائیں گے انشاءاللہ اور امید ہے کہ ہم اسی طریقے سے آگے بھی ان خدمات کو جاری رکھیں گے چلیں بہت بہت شکریہ کیا نام ہے آپ کا میرا نام چودری مینودین کہاں رہتے ہیں آپ پریشی صاحب چھتہ لالمیاں نزدیک کے ہی ہیں کیا کہنا چاہیں گے یہ تمام پریششیں ہو رہی ہیں آپ کے نزدیک یہاں پر موجود ہیں سلمان بھائی کر رہے ہیں ایفان صاحب کی ہمیشہ کچھ نہ کچھ رہتے ہیں یہ اصل میں بات ایچھی ہے کہ ہمارے ڈاکٹر صاحب سے ہماری بات ہوئی کہ کیمپ لگاؤ یہاں پر لوگوں کی ضرورت ہے اور مفت کیمپ لگے گا تو اس پہ یہ ہے ہمارے ڈاکٹر صاحب کا بہت بڑا لوگ دان ہے ہمارے آجی عرفان صاحب جو کہ ہر وقت خدمت میں رہتے ہیں یہ ہے کیا کہنا جائیں گے ششا آج کے اس پروگرام کی میں بہت بڑی پروگرام کر رہا ہی ہے آجی جی اور یہ غریب ہوگی نہیں ہے بہت اچھی چیز دیئے تاکہ لوگ پریشانی سے بہت پریشان لے لوگ اس سے آجی جی کی وجہ سے ڈاکٹر صاحب کی وجہ سے چودری مہین کی وجہ سے جو سہیرت ملی لوگوں کو بہت بہت شکر ہے چلیئے بات ہے اہم کڑی کے طرف کیونکہ کافی فرصت میں تسلی سے بات کریں گے عرفان صاحب سے بہت بہت شواغت آپ کا خیر مقدم ہے صدر صاحب میں بہت شکر گزاروں محمد فرقان سلمانی کا نیوز آف انڈیا کی مادیہم سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے دیش کے اندر بہت لوگ لا علاج مر جاتے ہیں اور ان کا علاج نہیں مل پاتا کچھ لوگ پیسو کی وجہ سے کچھ انٹیریئر میں رہتے ہیں شہروں میں نہیں پہنچ پاتے اس وجہ سے تو ہم آجی جتنی کوشش سکتی ہے اتنا بڑا دیش ہے میں اتنے بڑے دیش میں تو کچھ نہیں کر سکتا لیکن جتنا میکسیم میں کر سکتا ہوں میں یہاں جاہو مصد پہ رہتا ہوں لوگ اگر کسی وجہ سے کوئی پریشان ہیں میڈیسن کے لیے یا علاج کے لیے تو میں حاضر ہوں مجھ سے رابطہ کریں انشاءاللہ جو مجھ سے مدد ہو سکی کہ میں کرنے کے لیے چوبیس گھنٹے تیار ہوں ایویلیبل ہوں میں یہاں پہ اور میری خواہش یہ ہے کہ میرے سے کسی کو کوئی فیض اگر پہنچے تو میں اپنی خوش نصیبی سمجھوں گا کہ لوگ مجھ سے ملیں اور میں ان کی مدد کر پاؤں اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا کہ بہت اہم ہے تعلیم ہمارے بچے اگر تعلیم حاصل کریں گے تو انشاءاللہ کسی قسم کی کوئی پریشانی دشواری نہیں آئے گی اور اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ مسلم ہی آئیں مسلم غیر مسلم سی قصہ کوئی بھی اگر ضرورت مندہ دوں مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے اور میں جس بھی قابل ہوں اور جس کام آسکتا ہوں میں موجود ہوں بہت بہت شکریہ ان تمام اہم خبروں کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت کیمرہ پرسن شیب کے ساتھ میں پترگار فرقان سلمانی جہاں مسید